ہاں 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 مولا علی تشریف فرمان نا جی دیکھ بند نے آکھے اٹھے کے نماز پڑھ لو سنتاں دا مولا علی رو پی آکے آپ نے فرمایا چپ کر جا میں نو پتا ہے میں علی یاں اور زبارہ پیر آکھے ہو جی تیم جاندہ پیہ سنتا پڑھ لو اے فرمایا تے انو اگے بھی آکے چپ اے میں علی یاں تری باری مر جدو بولے آنا آپ جلالچ آگئے اب فرمایا ہوئے کتے یا تو میں نو سکھائیں گا یہ لفظ ناونا تو مذہب فرما کتے یا تو سکھائیں گا حضور دی سنت کیا ہے علی تے حضور دے کلو سکھ کے آیا بیٹھے تو اس واسطے کھوتے دی توہین ضرور ہا لیکن کہ اس طرح کتے دی بھی توہین ہا لیکن بساوقات لفظ کھلا برنا پہندا تاکہ انہوں سٹھ لگے سمجھا رہی ہے جناب عزیزان مکرم اس واسطے کھلا لفظ بولے ہیں ورنہ اے ہے کہ اگر اسی قادیانے نو کھوتا کی تو کھوتا سانا گوسے ہو جا سی ہاں اوزاک نا یار میں جو مرض ہی ہاں میں گوسا آخرہ سونتا نہیں نا لیکن کہ صرف ساٹھ مارانے دی باز تھے کہ صرف ساٹھ مارانے دی باز تھے لفظ ہونے اور گا او بیٹھے ہو دوستانی عزیز جانورانوں پتہ لگ گئے ہیں کہ آساد نبی آخری نبیین ہوئے قادیانی جانورو توانوں کیوں نہیں سمجھ گئے سنی آشکو توانوں سلام ہوئے جڑے جگہ جگہ تے ختم نبوت کانفرنس کار کے لوگانوں سمجھان دے باز ہیں یہ اگر جاک کے بہت ایک ہو رہی تھے بات سنا ماں آپ از رات میں چتنے پہلے نبی تشریف لے کے آئے نا جی اللہ نے انہوں نے مہر نبوت عطا فرمائی اور وہ انگوٹھی دی شکل چون دیا جد وہ ساڑے نبی دی باری آئی اللہ پاک نے دو مبارک کم دیا دے ویچے گردم دنال فکس فرما چاہے شاہ ترابولہ قادری صاحب رسالہ ختم نبوت دے اندر اس نکتے رو لکھیا آپ فرمایا دی وجہ اے وے ذرا جاک کے بے آئے ختم نبوت دے بڑا خاص نکتہ ہے آپ فرما دے نے دی وجہ اے وے پہلے نبیانوں انگوٹھی اس واسٹے مل دی ہاں کہ دا مطلبے کے لے جا رہی ہیں کسے اور نو پہ جا رہی ہیں مطلب آئی تسی نبیوں کل کوئی ہو رہا ہے نہ فرمایا حبیب نے ایتھے اس واسٹے آئیے اس ہونے یا تیرے تو مطلبی ہونا ہی کوئی نہیں دے مو ٹھیکی میں آجا بھرے بات رکھا کے بولو نا سبحان اللہ پیانکس اگر اس تو بات تقریر مک بھی جاوے تو مسئلہ تو انہوں سمجھا جانا چاہیے ختم نبوت دا انوان ایسا ہے شاہ ترابولہ قادری صاحب مسئلہ ہی مقاکرہ کر دیتے فرمایا مہر نبوت ایتھے فکس فرما دیتی کیوں حضور تو باتیں آنا ہی کسے نہیں ہاتھ ایتاں ہوئے جی اشارہوں میں بھی کسے ہو رہا ہے پر میرے حبیب تو بات کسے نہیں قادیانی نے بھی جدو نمہ نمہ کام شروع کیتا نا جی سب تو پہلا جدا رسالہ لکھیا علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب لکھے سب تو پہلے آپ نے علمان دسیاہا کہا رہا ہے ایسا ستر ایک بلدہ بک رہا ہے اس تو بات جنہ پھر انٹرنیسل ستہ دا کام کیتا اس شخصیت دا نام آلہ حضرت تائیدار گلڑا آلہ نبی اولاد علی حضرت سیدنا پیر مہر علیہ السلام رحمت اللہ تعالی توجہ ہے پھر آپ نے اور زیر سی بات ہے پیر ہوئے تیو حضور دی عزت پیرہ نہ دے ہوئے حضور دی امتنوں سبھال کے حضور نے قدمہ تائینا پڑا ہوئے اکڑی گالدہ پیر ہے بھائی وہ توجہ ہے انہوں چاہید ہے حضور دی امتنوں سبھال کے نبی پاک دے سچے غلام بنا چھڑے سمجھے کہ پیر دی زیمان دا ہی ہوندی ہے پیر آپ ہی بے نمازی فاسق فاجر ہوئے انہوں تے کئی داندان دے بجاؤں کتے ہیں دے لڑاؤں کسر ہیں دے نچاؤں لکیرانی سرکتاں دے لباؤں بیٹھے ہو میں انہوں تے لگ دا ہوں جی لگے گا انہوں کو بھی تم پیر بنا کے بیٹھ جاتے ہوئے